بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر کی گرج تیرا امتحان لے گی اے بدصورت بے ہنر گدڑ اپنے اوپر مور ہونے کا گمان ہر گز نہ کر کیونکہ مور تجھے آزمائیں گے تو تُو درمیان میں زلیل اور بے آبرو رہ جائے گا سچ بول یا چپ رہ تب رحمت کو دیکھ اور حاصل کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اپنی اکل کو قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بروسے پر چل پڑ انسانی روح کی سب سے بڑی بیماری انسان کی وہ سوچ ہے جو اسے دوسروں کو حقیر اور اسے کمال درجے والا انسان محسوس کرواتی ہے عاشق ڈرٹا ہے کہ اگر وہ زمان کھولے گا تو عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا ہم نے تھوڑا بہت کہہ دیا ہے باقی خود سوچ لے اگر سوچ تھک جائے تو ذکر شروع کر دے کیونکہ ذکر سے فکر میں تحریک پیدا ہوتی ہے صد فکری کے لیے ذکر الہی سورج کی حرارت کی طرح کام دیتا ہے گصہ چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈال دو گے تو تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فیرون سے نجات پائے جانور کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی کانوں کے ذریعے یعنی خوشامت سن کر موٹا ہوتا ہے جب اللہ تعالی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمارا دل میل زاری کی طرف کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے کام کی تکمیل ہو نہیں سکتی راہِ طریقہ میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورے سے روشنی حاصل کرنا پڑتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولانا کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ